ماضی میں جو قومیں گزری ہیں ان سے ایک ایک کتا ہی ہوئی اور اس کا خمیازہ ان کو کتنے سخت عذابوں کی صورت میں جو ہے وہ بھگت نہ پڑا اس امت پر حضور کے صدقے سے عذابِ استیصال نہیں آئے گا عذابِ استیصال وہ ہوتا ہے جو قوموں کو برباد کر کے رکھ دے قوموں کے وجود کو ختم کر دے جس طرح شہرِ مدین پر آیا قومِ آدھ پر آیا قومِ سمود پر آیا اصحابِ رس پر آیا جن لوگوں پر عذاب آئے پچھلی امتوں پر عذاب آئے کئیوں کو الٹ دیا گیا کئیوں کی شکلیں بدل دی گئیں کئیوں کو زمین میں دھنسا دیا گیا کتنے سخت سخت عذاب آئے لیکن اس امت پر عذابِ استیصال نہیں آئے گا لیکن چھوٹے چھوٹے جھٹکے عذاب کے انہیں پہنچتے رہیں گے کبھی بے موسمی بارشیں ہوں گی کبھی موسم پر بارشیں نہیں ہوں گی یہ عذاب کی صورت ہے اللہ کی ناراضگی کی صورت ہے بلکہ تشتت افتراغ اور لوگوں کا قلبی بود یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی صورت ہے گھر کے افراد ہی ایک دوسرے سے گھر میں الجے ہوئے رہے ہوں گے گھر کے اندر لڑائی ہوگی خاندانوں میں الجھاؤ ہوں گے قبیلوں میں الجھاؤ ہوں گے شہروں بستیوں گلیوں میں لوگ ایک دوسرے سے الجھ رہے ہوں گے قتل اور حرج عام کر دیا جائے گا جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے اور وہ دیکھی ہمارے ازامنے موجود ہے بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے عذاب بیچے عمومی طور پر مفسرین نے کہا کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں نیچے کا عذاب یہ ہے کہ زلزلے آئیں لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نہ اہل ہوں اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نہ فرمان ہوں یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے اولادیں نہ فرمان ہوں تو تو بندے کے پلے بچتا کیا ہے بندے کے پلے رہتا کیا ہے ساری زندگی کمائی لٹ گئی نا جن کو کمائی کر کر کے موہ میں نوالے دیتے رہے وہ آگے کھڑے ہو جائیں تو پھر کیا پلے رہتا ہے بندے کے اور اسی طرح حکمران نہ اہل ہوں تمہارا کلچر تباہ تمہاری تہذیب تباہ تمہارا تمدن برباد تمہاری دولت لٹ گئی آپ دیکھئے کچرے کے دھیر ہیں پورا ملک بنا ہوا یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے یہ اللہ کی ناراضگی ہے تمہیں تشتت اور افتراق میں مبتلا کر دیا جائے گا اب ایک امت بہتر تہتر گروہوں میں بٹ گئی یہ اللہ کی ناراضگی ہے تم لابیوں میں فرقوں میں گروہوں میں تقسیم ہو گئے ایک دوسرے کا گرے بان لوچ رہے ہو یہ شریکہ برادری تو اللہ کی رحمت تھی لیکن یہ زحمت بن گئی شریک شرکت سے تھا دکھ اور درد میں شریک شریکہ یہ معنی تھا فقہاں نے لکھا ہے اگر کسی سے قتل خطا ہو جائے قتل خطا کیا ہے کہ تیر مارا اس نے جانور کا شکار کرنے کے لیے لیکن ہوا کے رخ پر تیر کا رخ بدل گیا اور تھوڑا سا وہ جا کے کسی انسان کو جا لگا اور وہ مر گیا تو یہ قتل احمد نہیں ہوگا یہ قتل خطا ہوگا اس طرح یہ گاڑی ٹکرا گئی تو یہ بھی قتل احمد نہیں ہوتا ہے یہ بھی قتل خطا ہوتا ہے تو اس کے ساس نہیں ہے اس کی دیت ہے غریب آدمی اگر اس سے قتل خطا ہو گیا تو پھر وہ کس طرح دیت ادا کرے گا تو فقہاں نے لکھا کہ اس کی شریکہ برادری اس کی مدد کرے گی چونکہ شریک جو ہیں اس کے تو اب دکھ بنا ہے اس کے اوپر مسئیبت میں پھرس گیا ہے تو اب شرکت کرے نا تو یہ شریکہ برادری ہے شریکہ برادری رحمت تھی اوکھے ویلے کام آنے والی تھی لیکن یہ اللہ کا ایسا عذاب بن گیا کہ بیٹی کی شادی ہے اور شریکہ برادری تاک میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کھانا کم پڑے اور ہم تماشا بنائیں وہ اس تاک میں بیٹھی ہوئی ہے تو یہ شریک تو رحمت تھے یہ زحمت بن گئے یہ کیوں ہوا ایسا اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے عذاب استثال اس عمت پہ نہیں آئے گا اس طرح کے عذاب آئیں گے بدی کا محول پیدا ہو جائے گا نیکی کا محول تلاش کرنا مشکل ہوگا اچھے لوگوں کی صحبت میسر نہیں آئے گی اور آج دیکھ لیئے کہ آج ہم اگر ڈھونڈ نہ نکلے تو سالے محول میسر ہی نہیں آتے ہیں کسی زمانے میں شہر کی وجہے کہتے ہیں کہ گاؤں میں آفیت زیادہ ہے گاؤں بھی برباد ہو گئے کسی زمانے میں ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی اب جس کی بیٹی ہے اسی کی بیٹی ہے تہذیبیں لٹ گئیں تمدن لٹ گئے اخلاقیات بگڑ گئے اولادیں نا فرمان ہو گئیں شوخ چشم ہو گئیں اور حکمران نا اہل ہو گئے تو یہ اللہ کے عذاب کی صورتیں ہیں اللہ کے عذاب کے رنگ ہیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور فراوانی رزق فراوانی علم فراوانی رضا الہی سے مالہ مال فرمائے